کیچن کیمرہ میں آج ہم پناہنے والے ہیں بہتی مزیدار سی اور بہتی کم ٹائم میں گاجر کھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچن کیمرہ اور کیچن کیمرہ میں میں ہوسانہ خان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ایک ڈیفرینٹ اور یونیک سی ریسیپی کے ساتھ کیچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گاجر کھیر کی ریسیپی تو ہم بہتی کم ٹائم میں اور بہتی مزیدار سی گاجر کھیر بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کممنٹس کریں تو گاجر کھیر بنانے کیلئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو گاجر کھیر کے لئے ہم نے ایک کپ لی ہیں گاجریں تقریباً ایک پاؤ کے برابر ہم نے گاجر لی ہے اس کو ہم نے کش کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیے ہیں چاول تو گاجر کھیر کے لئے آپ کوئی سے بھی چاول لے سکتے ہیں میں نے تین کھانے کے چمت چاول لیے ہیں ان کو میں نے بھگو دیا ہے پانی میں اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ٹرائی فروٹس لیے ہیں اور میں نے لیے ہے دودھ دودھ میں اس کے لئے یوز کروں گی ایک کلو ہم دودھ سے گاجر کھیر بنائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے چینی لیے ہے چینی میں نے آدھے کپ کے برابر لی ہے آدھا کپ میں نے لیے ہے شوگر کا تو اب ہم گاجر کھیر بنانا شروع کرتے ہیں بہتی کم ٹائم میں اور بہتی مزید کی گاجر کھیر آپ گھر میں کی طرح سے بنا سکتے ہیں تو گاجر کھیر بنانے کی لیے سب سے پہلے میں نے ایک پتیلا رکھ دیا ہے چولے پر اور اس میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں گاجر جس کو میں نے کش کر لیا تھا اچھے سے واش کر کے چیلا اور میں نے کش کر لیا اور اس کے بعد میں اس میں چاول ایڈ کر رہی ہوں تو تین کھانے کے چمچ میں نے چاول لیے تھی اور ان کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ہلکے سے سوافٹ ہو جائیں اور تین کھانے کے چمچ چاول ایڈ کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی تو جتنی میں نے گاجریں لیتی اتنا ہی میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں بینکہ اگر میں نے ایک کپ گاجر کا لیا ہے تو میں نے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ کچھ پانی گاجر کا بھی ہوگا تو گاجر کا پانی اور جو پانی ہم ایڈ کریں گے یہ دونوں مکس ہوگے گاجر کھیر کو بنائیں گے تو میں نے ایک کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور پانی ایڈ کر لینے کے بعد اب میں ان کو چمچ سے مکس کروں گی چمچ سے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تو پندرہ منٹ کے لیے میں ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تو ابھی ہمیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اور گاجریں بھی گل چکی ہیں تو چمچ چلاتے ہوئے اب ہم اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو بھی خوش کر لیں گے تو چمچ چلاتے ہوئے میں نے پانی کو اچھے سے خوش کر لیا ہے اور اپنے اس میں ایڈ کر رہی ہوں شوگر تو شوگر بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے آپ اس میں چینی حسبے زائی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر دیں اور اگر آپ ہلکا میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کم ایڈ کریں تو میں نے اس میں چینی کا آدھا کپ ایڈ کیا ہے اور چینی ایڈ کر لینے کے بعد اپنے اس میں ایڈ کروں گی دودھ تو ایک کلو میں نے اس میں دودھ ایڈ کر دیا ہے اور دودھ ایڈ کر لینے کے بعد اچھی طرح سے میں چمچ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے تو ہمیں دس سے پندرہ منٹ مزید لگیں گے یہ اچھے سے گاڑا ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تو دس منٹ کے بعد اب ہم اس کو چک کر رہے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں درائی فروٹس تو ابھی کھیر اتنی زیادہ گاڑی نہیں ہوئی تو ابھی ہم اس کو مزید دس منٹ پکائیں گے تو میں نے درائی فروٹس ایڈ کر دی ہیں اور چمچ سے مکس کرتے ہوئے اب میں اس کو مزید دس منٹ کے لیے چھوڑوں گی تاکہ یہ اچھے سے گاڑی ہو جائے اچھے سے بن جائے تو دس منٹ کے بعد اب ہم اس کو چک کر رہے ہیں گاجر کھیر اپک کر تیار ہو چکی ہے اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چار ادد چھوٹی الاچی لے کر میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اور میں نے الاچی کا پاورڈر بنا کر ایڈ کر دیا ہے آپ اس میں الاچی کے بیج بھی ڈال سکتے ہیں اور ثابت الاچی بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو تو الاچی پاورڈر ایڈ کر لینے کے بعد میں نے اچھے طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے تو گاجر کھیر اب ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ڈالیں گے گارنش بول میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی زبردست سی گاجر کھیر تیار ہوئی ہے اور گاجر کھیر بہت کم گاجروں میں بنتی ہے تھوڑے سے آپ اس میں چاول ڈالیں تھوڑی سی گاجریں ہوں اور دودھ ہو تو اس سے آپ آسانی سے گھر میں بہت مزیدار سی گاجر کھیر بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ڈرائی فروٹ سے میں نے اب اس کی گارنش کر لی ہے تو بہت ہی زبردست سی گرمہ گرم اب ہماری گاجر کھیر پک کر تیار ہے آپ اس کو تھنڈا کر لیں یا پھر گرم کھائیں جس طرح سے بھی آپ کو پسان ہے آپ ویسے کھائیں تو اب ہماری گاجر کھیر تیار ہے آپ بھی اس کو گھر میں ضرور بنا کر دیکھیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیسی بنی ہے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی